بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائس او پاکستانی میں سب کو خوش آمدید سب سے پہلے پاکستان سیاسی جماعتیں اور لیڈرشپ اس کے بعد آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سپریم کورٹ نے جو علیہ فیصلہ دیا ہے کہ دو صبحوں میں نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے جن کے حق میں فیصلہ آیا ہے وہ آئین اور قانون کی فتح کا جشن منا رہے ہیں اور جو ابھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے اس کو آئین کے منافع قرار دے رہے ہیں ہر کوئی اپنے سمجھ کے مطابق بیان دے رہا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب نامناسب سا ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیا ان کو یہ ٹویٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس سارے ڈرامے میں پاکستانی عوام غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے غریب انسان کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہر چیز خریدنی پاڑ رہی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے میں وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اتنے میں آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومیٹ کر دیں بہت شکریہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے صوبائی اسیملیوں کے انتخابات سے مطلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو انصاف سے منافع قرار دے دیا مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں مسلم لیک نون کے مرکز رہنماغ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ صوبائی اسیملیوں کے انتخابات سے مطلق سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کے مجودہ معاشی سیاسی اور آئینی بوران کی بنیاد نظریہ ضرورت اور پسند نہ پسند کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان لوگوں کو صوبائی اسیملی کے رکان کے ووٹ گنے بغیر نائل کرتے ہوئے آئین کی دستک سنائی دی نہ ہی ان کا ریویو سنا گیا فرد واحد کے غیر آئینی حکم پر بلا جواز صوبائی اسیملیاں توڑی گئی مگر آئین کی دستک سنی گئی نہ کوئی نوٹس لیا گیا خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججیز کی رائے کو بار بار نظر انداز گیا جائے عدالتوں پر عمرانی ٹولے کی بار بار چڑھائی کے باوجود آئین قانون کی دستک نہیں سنائی دی امان نون لیک نے کہا کہ نواز شریف کے لیے سزائیں اور عمران حان کے لیے جزائیں یہ انصاف کا خون ہے متنازہ ترین انتخابات بڑے سیاسی حادثات اور تقسیم کی بنیاد بن سکتے ہیں جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو آخری اور انہیں بات کیا اسی کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائیا یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سیاسی جتنے بھی ہیں جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے یہ ایسے سمجھیں کہ پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہے اور یہ جاگیر ان کو باپ دادا سے ملیا جب ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تو یہ اپنا حصہ لے کے علاقہ ہو جائیں گے جیسے یہ اس سے پہلے کر چکے ہیں تو پاکستانیوں وقت ہے یہ سرحام سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے جب پکڑ دکڑ ایک طرف شروع ہوتی ہے تو اسی کی طرف ہوتی ہے دوسری طرف جو مرضی بکواس ہوتی رہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے جھوٹ بولنے پہ کوئی سزا نہیں ہے جتنا ہم مرضی بیان دے دیں کوئی نہیں ہے اور جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو چھوٹی سے بات پہ اس پہ دہشتگردی گداری کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے تو کیا یہ سعید رفیق کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی ملک پہ حکومت بھی انہیں کھا بھی وہی رہے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں سوچئے گا ضرور جی ناظرین سعید رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ چیئر کر دیا ہے کیا یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کیا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ